موسیقی 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 ریکمینڈیش کریں گے تو ہماری کمیٹی اس پر ہمراہ عمل کی ایک کرتی جاری ہے ہمیں یہ سال بہت فقر ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ اشار ابلی کے مسلمانوں کو علیکشن میں وعدہ کیا تھا اشار ابلی کے مسلمان رانجو میں سلام ابلی آئی ایس کوچنگ کے لئے ایپی ایس کوچنگ کے لئے ایپی ایس اور ایکی ایس اگزام کے لئے یا غریب عربہ بچے جو انیرنگ پڑھنا چاہتے ہیں جو ایمی بیس پڑھنا چاہتے ہیں جو ان کی پوری امداد کرے گا علاکہ کرم میں کہ ہمارے سیکریٹر ایلی جنب باشی ایڈو کی طرف سے ایک 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 ایرکرمنٹیشن ہوا تھا سونیا گاندی کے غریب تالیبی علم جو ایمکام کر کے ایس کوچنگ کرنا چاہتا تھا انجم اسلام ابلی نے ایک لاکھ بیس رپے چک دے کر انہیں کوچنگ کے لئے بیش دیا گیا ایدراباد کے لئے اس طرح سے کلی ایک بچے آئی وی تھی جو ڈیپلما میں 95% ڈراب کا رجل تھا ڈیپلما کالیج میں بچے چاہتے دے کہ بی کریں تو ہم نے بھی اس بچے کے لئے فیس کے لئے پوری فیس آدھا کرنے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو فیس فیلکشپ دے کر ہمیں اسے انجرین بنانے کے ہم کوشی کریں گے اس طرح سے ہم نے ابھی آنے والدن میں آئی ایس کوشنگ کا دو دن کا پروگرام رکھا ہے کم سے چار سو بچوں کے لئے دعوت دی جارہی ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو تعلیم آفتہ ہیں خاموش بٹے ہیں ان کے لئے تجربہ کر رہے ہیں اچھے ہونا رہے ہیں صرف پیسوں کی کمی کے لئے وہ بھار نہیں آ رہے ہیں تو ہم جو مسلمان ابلی ان کے لئے تروازہ کھولا ہے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس میڈیا سے ہم انشاءاللہ اسے ابلی کے جو مسلمان بچے ہیں گراجویٹ ہیں ان کے لئے ہم آئی پی ایس کوشنگ کے لئے پوراں بنا جا رہا ہے دو دن کا مزگوائش کرتوں کو آپ حضر لیں اور کوشی کریں کہ انشاءاللہ ہم بیلگام سے ایک ایس کوشنگ سینٹر ہے ہمیں زابطہ خیام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچاس بچوں کو شروع بچوں کے لئے ایس کوشنگ کا انزام کیا جائے ہیں تعلیم ہی جارے ہیں تو ہمارے چودہ ہزار سے زیادہ بچے تعلیم با رہے ہیں گل کے جیلے کے پی جی تک ہم انزام کیا ہے ہم آج کل سپوکن انگلیش کے لئے جو ہمارے طلبہ لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں جو پیو سے سیکنڈرے میں جو کوشنگ کر رہے ہیں انزام دینے والے ہیں ان کے لئے سپوکن انگلیش اور ان کے لئے سیٹی اور نیٹ کا بھی انزام ہم نے کیا ہے سپوکن انگلیش تو ساڑھے تین ہزار سے زیادہ بچوں کے لئے تین سو بچوں سے زیادہ بچوں کے لئے فری ہمیں سپوکن انگلیش کا انزام کیا ہے ساڑ ساڑ جو غریب اپنا بچے ہیں ان کے لئے ڈائی ہزار سے زیادہ بک سوالا کر غریب بچوں کے لئے بچوں کی طاقت پچے بک کرنے کے لئے ہمیں بک لنڈنگ کا سسٹیم میں بچوں کے لئے شروع کیا ہے اس طرح سے سمارٹ کارڈ بنایا ہے جو ڈیچرل کارڈ ہے آپٹرہ مشین لگائی گئی ہے بچے کے آمد کے لئے آمد اور بھار جانے کے ٹیمی یا کلاسس روم میں ان کا ایڈینس لیا جاتا ہے جیسے بچہ کلاس پر انٹریو کیاپس منٹری ہوتا ہے تو بچوں کو ان کے والدین کو بیپ جاتا ہے ایپ کے سارے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے بیٹے لڑکا جو ہے کالیج میں انٹریو ہوا ہے جب کبھی وہاں پاس بھار جاتا ہے تو بیپ انکلتا ہے کہ بچوں کو لڑکی بھار گئی ہے کیونکہ آج کے محول میں ہمارے لڑکیوں اور لڑکوں کو پروٹیکشن کی بہت زورت ہے بچہ گیا ہے اسکول گیا ہے نہیں گیا یہ بہت ہمیں احتیاط کیا چاہے ہیں ہمیں عام سمجھتے ہیں کہ شروع بلی کے انچومن اسلام بلی آج کے محول میں ہمارے لڑکے بچوں کو ہم اڈاپٹ کے ساب سے ہم کام کر رہے ہیں اڈاپٹشن لے کر کام کی جائے جیسے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے طلبہ طلبات صرف پڑھنے کے لئے آئیں اور پڑھنے کے لئے ہی کام کریں گے جس کے لئے دیجیل لیبری بنائے گی ہے جو خاص کر لڑکے طلبہ طلبات کے لئے فری بکس انزام کیا گیا ہے بیٹنے رہنے کا انزام کیا گیا ہے پڑھنے کا انزام کیا گیا ہے اس طرح سے ہری جگہ چاہاں پر سپوکن انگلیش ہے ڈیجیل کارڈک احتیمام کیا گیا ہے پراملیس کو ہسکولتا ہے اور خاص کر انگلیش پیڈنگ بچوں کے لئے ہم نے سپوکن انگلیش اور خاص کر انگلیش ہی بات کرنے کے لئے کوالیفر ٹیزے کا انزام کیا جا رہا ہے آنیویل دن میں پانی زیادہ ہوگا سہلاب کی طرح پانی بانیش ہوا وہاں پر بہت سے دو سوچ زیادہ گھر تباہ ہوگے غریب غربہ کا حلق بہت گمبیر تھی انجم اسلام نے لگاتا چھ دن تک سبح و شام دو دو کیونٹل کا کھانا بنا کر گئے گھروں تر ہم نے پہنچانے کا انزامی کیا ہے اس میں این ایس ایس بچے اور آسادزہ بھی ہم نے مدد کی ہے ایسی طرح سے ہر ایک گلی گلی سے لوگ بھی ہم پر کام کی ہیں اس طرح سے ہم آگے آنے والے دن میں ہم چاہتے ہیں کہ انجم اسلام اولی تعلیم کو عام کرے گا اور خاص کر جو عمر سیدھا لوگ ہیں جو ہمارے کہیں گے کہ جو ڈیابیٹیس پیشنٹ ہیں ان کے لئے فری چکاب اور فری ڈیالیسس کا بھی سینٹر بنانے کے لئے کوشش کی جاری ہے شر اولی کے ہاتھے میں وہاں پر سلام ایراز یاد ہے وہاں پر کبھی ایڈیالیسس کرنے کے کوشش کی جاری ہے اس طرح سے شر اولی میں خبرستان کی ضرورت ہے اب برتی آبادی کے لئے خبرستان چھوٹا پڑ رہا ہے ایدگام میدان کی ضرورت ہے ہم دور اندیشی سے ہم چاہتے ہیں کہ خبرستان ایدگام میدان ضرورت بنائے جائے کیونکہ آج کا برتی آبادی کے حساب سے بہت کم ہے اور ایک میں یہ کم گا کہ ابھی ہمارے سب لوگ جانتے ہیں کہ شر اولی کے یہ ہاتھے میں خاص کر رہیاتے میں یہاں پر کوئی ہمارا لیڈرشیپ نہیں ہے کوئی ہمارا نماندی نہیں ہے یہاں کے لوکل ایمیرکاں میں تاؤن لے کر انجومی اسلام بلی اولی کے مطلب کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے خاص بات یہاں پر میں اس بار کہوں گا ہم نے ورک بورڈ کے تامرے منیٹر کمیشن سے ضابطہ خیام کیا ہے کہ نوڑل آفی سے بنایا جائے انجومی اسلام کے یالکیجی سے لے کر پی جی لیول کے جو طلبات آلے بات ہیں ان کے لئے اسکوالرشپ کا انظام کرنے کے لئے ہم خود انجومن سلام اس پر اقدام اٹھائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورا جو بھی بچے ہم پر انڈول کریں جائیں گے ان کے لئے ہمیں اسکوالرشپ احتمام کرنے کے پوری کوشش کی جاری ہے بہت بہت شکریہ آپ نے تو تمام تفصیلات پیش کی ہے لیکن جو انقریب بلدیا انتخابات ہیں کارپوریشن کے کیا اس میں انجومن کا کیا کردہ رہے گا ہم نے یہاں کہ ڈی سی سی ہمارے مسلم بھائی ہمارے ہرور صاحب ہیں ہلتا ہرور صاحب ہیں نوجوان ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی اتیاد کمیٹی کے ساتھ لیڈرشپ کر چکے ہیں ہم ان سے زابطہ خیام کیا اور لوکل ایمیلے سے ہمارے ابائجی سے زابطہ خیام کیا ہمارے بڑتی آبادی یہاں پر زیادہ ہے ہمارے مسلمان کم سے سولہ سے بیس تک ہمارے کم سے بیس نمائندی کارپوریشن میں نمائند دینے کے لئے ہمیں ترخواست کی ہے امید ہے کہ ہمارے جو ایمیلے ابائجی اچھا کام کریں وہ بینیٹی طرف وہ توجہ دے کے کام کریں ہم سے گزارش کی ہے اور ہمیں پوری کوشش کی انجوم سلام کریں گے کہ آنے لے کارپوریشن میں ہمارے مسلمانوں کو کھڑ کے خود کھڑ گئے جیت کرانے کی ہم پوری کوشش کریں گے ہمارے وخار بننے کوشش کریں گے پارٹی کے بنیاد پر لڑیں گے انتخابات ہمارے خاص کرشان ہوبلی کے اس تحاتے میں انجومن بھی کانگریش کے اوپر چل رہی ہے کانگریش کی نمائندہ ہے بسوں سے یہاں کا انجومن سے اسلام سے جو سدر ہوئیں جو بھی سدر ہوئیں ایمیلے بنیں میشے اس تحاتے کانگریش کے یہاں پر بہت سا کنٹرول زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کانگریش کے کارپوریٹر بنا کر ہمارے آج اس پار کارپوریٹر میں بجارڈی سے کارپوریٹر میں کانگریش لانے کے ہم کوشش کریں گے سونور صاحب اردو کی فروغ کے لیے انجومن اسلام ہبلی کیا کام انجام دینا چاہتے ہیں یہ نو منتخبہ سویدہ کمیٹی جو ہے اردو فروغ کے لیے خاص کا اردو فروغ کے لیے کیونکہ ہمارا اردو کا سنبالنا اس کو فروغ کرنا ہی ہمارا پیشہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اردو فروغ کے لیے ہمیں ایک اردو فورم بنایا ہے اور خاص کا سکرن نوجوانوں کے لیے آج کے نوجوانز اسپورٹس کا جو ماہر ہیں تجربہ رکھتے ہیں کھل کھیجنا چاہتے ہیں کھل کھڑی کہیے کرکیٹ کہیے ہر فیڈ میں ہمیں ایڈمنٹن کہیے یہ پورا کرنے کے لیے سپورٹس اکاڈیمی بھی ہم نے بنایی ہے تاکہ نوجوانوں کو بھی مقاملے اور اردو تو خاص ہمارا لگاؤں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اردو فروغ سے شرحبلی کے ماحول میں کیونکہ یہ میٹی زبان ہے ہم سب کو اسے بلند کرنے کوشی کریں گے انشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ آپ یہ سمات فرما رہے تھے جناب محمد یوسف سونور صاحب انہوں نے تمام تفصیلات کو واضح انداز میں تمام کے سامنے رکھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں اللہ ان کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ